بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیورز میں ڈاکٹر ریاض احمد آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتا ہوں آج ہم بات کریں گے ہومیوپیتھک کی ایک بہت ہی اہم میڈسن الٹیریس فیرینوسا پر ان کو کن سائنن سیمٹمز میں استعمال کرنا چاہیے اور اس کی کتنی ٹوز لینی چاہیے اور کس پروٹینسی میں استعمال کرنی چاہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے روکسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا الٹیریس فیرینوسا پلانٹ کنگڈم یعنی پودھ سے بنی ہوئی میڈسن ہے یہ فیمیلز یعنی عورتوں کے لیے بہترین ٹونک ہے یہ ان عورتوں کے لیے انتہائی بہترین میڈسن ہے جن کا حمل اکثر گر جاتا ہے یعنی جن کو مسکرائج کا مسئلہ ہے یہ رحم یعنی یوٹرس کی کمزوری کے لیے بہترین میڈسن ہے یہ رحم کے ڈھیلے پن رحم کے چھوٹے پن کے لیے بہترین میڈسن ہے یہ لیکوریا کے لیے خون کی کمی کے لیے جسم میں ریڈ بلڈ سیلز کی کمی کے لیے لو ایچ بی لیول کے لیے جسم میں ہارمونز کی خرابی کے لیے جسم میں کسی بھی قسم کے انفیکشن اور سوجن کے لیے بہترین میڈسن ہے یہ حازمہ کی خرابی کے لیے بھی بہترین میڈسن ہے یہ عورتوں میں پیریڈز یعنی مہواری کی خرابی یعنی مہواری کا کم یا زیادہ آنا اور درد کے ساتھ آنے کو ٹھیک کرتی ہے ابھی چلتے ہیں ان سائن اینڈ سیمٹنز کی طرف جس میں آپ الٹیریس فیرینوسا کا استعمال کر سکتے ہیں اگر جسم میں خون کی کمی کی وجہ سے آپ کو اکثر سردرد دیتا ہے آپ ہر وقت چرچے پان کا شکار رہتی ہیں آپ ہر وقت تھکی تھکی رہتی ہیں آپ کا کسی کام میں دل نہیں لگتا اور دل کرتا ہے کہ آپ ہر وقت لیٹی رہیں آپ اپنے جسم میں انرجی یعنی حرارت کی کمی محسوس کرتی ہیں آپ کو خون کی کمی کی وجہ سے اکثر چکر آتے ہیں تو آپ الٹیریس فیرینوسا کا استعمال کریں اگر آپ حازمہ کی خرابی کے شکار ہیں آپ کے پیٹ میں ہر وقت بھاری من رہتا ہے آپ کوئی بھی چیز کھائیں تو آپ کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے یا آپ کو شدید قبض رہتی ہے اٹلی اور الٹی آتی ہے آپ کو ہر وقت چکر آتے ہیں تو آپ الٹیریس فیرینوسا کا استعمال کریں اگر جسم میں ہارمون کی خرابی کی وجہ سے آپ کو پیریڈز یعنی مہواری کے مسائل ہیں یعنی آپ کو پیریڈز ٹائم پر نہیں آتے اگر آتے بھی ہیں تو بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے ساتھ میں آپ کو درد سوجن انفیکشن کے مسائل ہیں اور کمر میں شدید درد رہتا ہے تو آپ الٹیریس فیرینوسا کا استعمال کریں بھی کوئی ٹھیک کرتی ہے مہواری کے متعلق مسائل کو ٹھیک کرتی ہے اگر آپ کو لائکوریا کا مسئلہ ہے ساتھ میں آپ کو سوجن اور انفیکشن ہے ساتھ میں آپ کو کمر درد ہے تو آپ الٹیریس فیرینوسا کا استعمال کریں اگر آپ کو مسکیرج یعنی حمل گرنے کے مسائل ہیں آپ کا پہلے دوسرے یا تیسرے مہینے میں حمل گر جاتا ہے اور آپ کی یوٹرس کمزور ہے یعنی رحم کمزور ہے رحم میں ڈھیلا پن ہے رحم چھوٹی ہے اس وجہ سے پرگرنسی نہیں ہوتی یعنی حمل نہیں ہوتا آپ کو تو آپ الٹیریس فیرینوسا کا استعمال کریں اگر آپ کے جسم میں خون کی کمی ہے آپ بہت کمزور ہو گئی ہیں آپ کے جسم میں ایچ بی لیول یعنی ہیمو گلوبل لیول کم ہے ریڈ بلڈ سیلٹ کی کمی ہے آپ کو جسمانی کمزوری ہے اور شدید تھکن کا احساس ہوتا ہے آپ کو بوک کم لگتی ہے ایسا اکثر پرگرنسی یعنی حمل کے دران ہوتا ہے تو آپ الٹیریس فیرینوسا کا استعمال کریں یہ انتہائی سیف اور افیکٹیو میڈسن ہے ابھی چلتے ہیں الٹیریس فیرینوسا کے استعمال کی طرف اگر آپ کو ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے پیریٹز یعنی ماہواری میں بے قید کیے مسائل ہیں مسکیریج کا مسئلہ ہے یعنی آپ کا حمل گر جاتا ہے جسمانی کمزوری ہے اور ساتھ میں خون کی کمی ہے تو آپ الٹیریس فیرینوسا کیوں میں استعمال کریں اس کے دس سے پندرہ کطرے آپ نے ایک چوتھائی کپ پانی میں دن میں دو سے تین دفعہ کھانے کے آدھے گھنٹے بعد استعمال کرنے ہیں اگر آپ کو پرگرینسی یعنی حمل کے دوران مچھلی اور الٹی کے مسائل آ رہے ہیں تو آپ اس کو تھرٹی پوٹنسی میں استعمال کریں اس کے تین سے پانچ کطرے آپ نے دو گھونٹ پانی میں دن میں دو سے تین دفعہ استعمال کرنے ہیں اور ویورز آپ نے نماز پنجگانہ کا بھی اتمام کرنا ہے میریڈیسن لینے سے پہلے تین دفعہ دروشریف اور درمیان میں تین دفعہ سورہ کوسر اور آخر میں پھر تین دفعہ دروشریف پڑھ کر میریڈیسن لینی ہے ویورز اب اجازت چاہوں گا پھر ملیں گے نیو وڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن